ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ریون چینی کے حوالے سے اس کے کیا کیا استعمالات ہیں اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے اور کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے نام کی تو عربی میں اس کو رہوند کہتے ہیں اور فارسی میں اگر بات کر لیں تو اس کو بیخ ریباس کہتے ہیں اور بنگلہ میں ریون چینی کہتے ہیں ہندی میں زبان میں اس کو ریوت چینی بولا جاتا ہے تو یہ اس کے نام تھے تو یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک جڑ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہیں میں قریب سے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور یہ زرد رنگ کی ایک جڑ ہوتی ہے جو کہ حکمت میں اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا سا بدمزہ سا ہوتا ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا موں میں چبا لیا جائے تو یہ تھوک جو ہے زرد رنگ کا کر دیتا ہے یہ اس کی اصل ہونی کی اور صحیح اس کی پہچان ہے اب بات کریں اگر اس کو استعمال کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے تو بیرونی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر بیرونی طور پر بات کریں تو یہ جو چہرے پہ چھائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں یا داد یا جلد پہ جو داگ وغیرہ بن جاتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو پیس لیا جاتا ہے شاید اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے پہلے سرکہ کے اندر اس کا زمات بنا لیا جاتا ہے مطلب اس کا پاوڈر کر لیا جاتا ہے اور تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کو ایک لیب کی صورت بنا لیا جاتا ہے اور وہ چھائیوں پر یا داد یا جلد کے جو داگ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سوج وغیرہ آ جاتی ہے ورم ہو جاتا ہے سویلنگ ہو جاتی ہے وہاں بھی اس زمات کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سرکہ کا استعمال نہیں کریں گے اس میں پانی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں اندرونی طور پر کھانسی اور دمہ وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے زوف میدہ میں استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر موشن وغیرہ آ رہے ہو تو ان کو بند کرنے کے لیے معمولی اسی مقدار اس کی استعمال کی جاتی ہے اب اس کی آگے چل کے آپ کو اس کی مقدار خوراک بھی بتاؤں گا کیونکہ اس کو دو تین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو پہلے ہم بات کریں کہ اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں تو یرکان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے استسقاہ میں کیا جاتا ہے اور ورم جگر اور ورم تحال مطلب تلی کے ورم میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر بدحضمی کی وجہ سے دست آ رہے ہو مطلب بدحضمی ہو گئی ہو اور موشن آ رہے ہو تو اس کو تھوڑی سی زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے آگے چل کے مقدار آپ کو بتا دوں گا دونوں تھوڑی سی زیادہ مقدار میں استعمال کروایا جاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے کھل کے دست آ جاتا ہے کھل کے موشن آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے قبض ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو حیز بغیرہ اور پشاب اگر جو ہے تھوڑا آ رہا ہو بند ہو رہا ہو تب بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور گردہ اور مسانہ کے دردوں کو تسکین دینے کے لیے مطلب اگر گردے میں درد ہو یا مسانے میں درد ہو تو اس کا صفوف بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے یا جوشاندہ بنا کر استعمال کروایا جاتا ہے تو یہ اس کے ٹوٹل فوائد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب مذر اثرات کی اگر ہم اس کے بات کریں تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ کافی ویک لوگ ہوتے ہیں جسمانی ساخت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ان کو اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے یا اس کا مسلح ساتھ لازمی استعمال کروانا چاہیے کیونکہ یہ اگدم سے زیادہ دست لے کے آتا ہے تو کمزوری زیادہ نہ ہو جائے اس لیے جو ہے اس کے ساتھ اگر مسلح کا استعمال کریں گے تو بہت بہتر ہے اس کا مسلح ہے گوند بابول یا گوند کتیرہ یا پھر بہی دانہ بہی دانہ کا لعاب جو پانی میں مطلب اس کو بکھو کے اس سے لعاب حاصل کیا جاتا ہے اب اگر بات کریں اس کے بدل کی تو اگر امراض جگر میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا بدل کے طور پر آپ گلے سرخ استعمال کر سکتے ہیں یا امراض میدہ میں اگر آپ اس کو مطلب یہ قبض بغیرہ کے لیے یا دستوں بغیرہ کے لیے استعمال یہ دونوں طور پر کام آتا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس معاملے میں کہ یہ قبض کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور موشن لانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب اگر بات کریں اس کی مقدار خوراک کی اگر آپ یوز کر رہے ہیں اسے قبض وغیرہ کے لیے مطلب موشن لگے ہوئے ہیں اور روکنے کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک سو پچیس ایم جی سے لے کر آپ اس کو پانچ سو ایم جی تک استعمال کر سکتے ہیں پانچ سو میلی گرام تک میں اکثر معاشر رتی میں بتاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں گرام میں بتایا کریں تو اسی لیے میں آپ کو گرام میں بتا رہا ہوں اور اگر موشن لانا چاہ رہے ہیں تو ایک گرام سے دو گرام تک اس کا استعمال کریں گے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ زور سے دست کو لے کے آئے گا پھر دوبارہ قبض کی صورت مطلب قبض ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ اس کو ڈیڑھ گرام سے دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تاب ملتے ہیں کسی اگر ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ